ایشو یہاں یہ ہے کہ کچھ ملاقاتیں بھی شہباد صاحب کی ہو رہی ہیں شہباد صاحب کی ملاقاتیں ٹھیک ہے نی وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہو رہی ہیں اب بتا نہیں وہ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی لیکن شیخ رشید صاحب کو اعتراض کس بات پر ہے ان کو اعتراض ملاقاتوں پر تو ہو نہیں سکتا لیکن انہیں اعتراض کسی اور بات پر ہے شیخ رشید صاحب کیا فرما رہا ہے تو سنیے شیخ صاحب شہباد صاحب کے حوالے میں بات چل رہی دیکھیں شباز شریف صاحب کی اگر ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اچھی بات ہے ملاقاتوں کے بعد باتیں بھی نکلنی چاہیے سو ملاقاتیں ہوتی ہیں ہوتی رہتی ہیں لیکن آلٹی میٹلی اس ملک کو الیکشن کی طرف جانا ہے اور الیکشن کے پہلے اگر کوئی یہ دھنگا فساد کریں گے تو اپنے لیے برا کریں گے یہ اپنے لیے سیاسی گڑا کھو دیں گے انشاءاللہ تعالی عمران خان کی حکومت پانچ سال پوری کرے گی اچھے یہ بار بار ویسے حکومت کی طرف سے یا حکومت کا وزیر داخل ہو کے کیوں کہ پانچ سال وی it's a given thing کیوں کہا جاتا ہے بار بار کے پانچ سال پورے کے گی کیوں کہ دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ شاید وہ استیفے دینا چاہتے ہیں پارلمان کے اندر کوئی اور چینج لانا چاہتے ہیں حکومت کو گرانا چاہتے ہیں الیکٹڈ وزیراعظم کو ان کی کرسی سے ہٹانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ حکومت وقت اور منتخب حکومت اپنا تینیور کمپلیٹ کریں گے اپنی ٹرم کمپلیٹ کریں گے آپ اپنی باری کا انتظار کیجئے اور تحمل دکھائیے تحمل دکھائیے پاکستان کی عوام دو ہزار تیس پہ فیصلہ کریں گے کس نے سائے بے اقتدار ہونا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے میں ذرا آپ کو کہ پاکستان مسلم لگ نون کا موقف ضروری ہے تلال جوئی صاحب فون پہ ہے تلال جوئی صاحب بہت چکریہ آپ کا یہ بار بار ویسے تو شہباز صاحب کی ملاقاتیں پہلے بھی بڑا ذکر ہوتا ہے ملاقاتیں ہونا کوئی بری بات نہیں ہے پتہ نہیں وہ ہو بھی رہی ہے نہیں ہو رہی نوبڈی ہے کانکریٹ فیکٹس لیکن باتیں ضرور ہو رہی ہیں چاہے مگوئیاں ہو رہی ہیں اتراز حکومت کو یہ ہے یا کم از کم شیخ رشید صاحب کو یہ ہے کہ ملاقاتیں ہو سب کچھ ہو لیکن بات ہو لیکن باتیں باہر نہیں آنی چاہیے آپ آپ لوگ بقول ملیقہ بخاری صاحبہ کے یا حکومت کے کہ آپ لوگ محض موقع کی تلاش میں ہیں اور اپنا سی وی لیے ادھر ادھر پھر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو جگہ مل جائے تو یہ تلاش صاحب یہ کام چھوڑ دیں ایسے جگہ نہیں ملے گی آپ کو بہت شکریہ منیت صاحب منیت صاحب سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ نے کل ایک سروے آنے ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ نائنٹی تری پرسنٹ یعنی ترانوے پرسنٹ پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور اس کی حقوبت غلط ڈائریکشن میں ہیں سو صرف سات پرسنٹ لوگ وہ بھی بچارے پتا نہیں وہ ان کا کوئی اب کیا معاملہ ہے کوئی ذہنی معاملہ یعنی پاکستانی دنیا میں انپاپولر سرین حکومتوں کا ورلڈ کا بھی خان صاحب کے پاس ہے اب خان صاحب اس طرح کی ڈوبتی کشتی اور کوئی ساتھ نہیں رہنا چاہتا عوام تو پہلے ساتھ نہیں تھے اب تو ایکسٹریم پہ چلے گئے نائنٹی تری پرسنٹ انپاپولر ہیں اس کے ساتھ جو لانے والے ہیں جو ساتھ کھڑے تھے وہ بھی اب پیچھے ہو گئے ہیں تو بات یہ خان صاحب کا ایک ہی فارمول ہے کہ خان صاحب کی اپنی عزت ہے کوئی نہیں رہنے کسی کی دینی نہ پاکستان کی رہنے دی ہے نہ لانے والوں کی رہنے دی ہے لانے والے بڑے پریشان ہیں ان کو پرفارمس تو ملی نہیں جو عزت تھی وہ بھی ان کی جاتی رہی ہے تو پریشانی تو اپنی پرفارمس سے اور اپنے کرتوتوں سے ہے میں نے کہا تھا کہ آپ سمری ریجیکٹ کر کے تو اس کو پبلک کریں میں نے کہا تھا کہ وزیر اطلاع نون لیگ نے کہا تھا پریس کانفرنس کریں ہم نے کہا تھا کہ شیخ رشید برا مو بنا کر کہہ کہ میری نہیں فلانا بات کرے گا سو باتیں تو وزیروں نے کی مس ہینڈل انہوں نے کیا کبھی ایکسینشن مس ہینڈل کبھی ڈی جی کی آئی ایس آئی کی ٹرانسفر مس ہینڈل مس ہینڈلنگ کی ایک تاریخ ہے اور رئی بات چیزت جو ہے وہ ہر کوئی محسوس کرتا ہے سو میرا خیال یہ ہے اب کیونکہ سب کو پتا ہے دوپتی کشتی اور جو سہارے تھے وہ بھی اب اچھا نہیں بات تلال چوانس صاحب ایک بات ہے میری بات سن لیں یہ آپ کو بار بار یہ جب آپ تو تاثر دے رہی ہیں خاص طور پر مسلملی قنون کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک دوپتی کشتی ہے کیونکہ بقول آپ کے اور جو تاثر بنایا جا رہا ہے کہ نہ سیم پیج رہا ہے اور ادارے بھی نراز ہیں حکومت سے یا معاملات درست نہیں رہے لہٰذا آپ کو موقع مل رہے ہیں اور تب ہی آپ حکومت کے خلاف یہ اب اتجاج بھی شروع کر رہے ہیں یہی ذہن میں رکھ کے اتجاج کر رہے ہیں واقعی عوام کا درد ہے دیکھئے گزارش یہ ہے ہم نے کم کم لوگوں میں جانا ہے ہم نے 93% انپاپولر نہیں ہونا کہ ان کا کل امید کر جانتے مصر میں صاحب پاتھا ہے وہاں پر وہ میں اب تو فوٹیج بھی شکتا ہوں یہ چین کرے ہیں تو وہ گھنے تکالی ہے اور وہ وہاں چیزیں چلی ہیں مجھے نہ مطلب نون لیگ تو عوام کی ترجمان ہے ہم نے تو کہا تھا کہ یہ کام لوگوں کو الیکٹ کرنا عوام کا ہے مت دوسرے ادارے اس میں عمل نکھل دیں انہوں نے بھی مزہ چکھ لیا اور انہوں پھر اچھا آپ کی آواز کٹ گئی تلاز جو اسے ہم کوشش کریں گے آپ سے دوبارہ رابطہ کریں